اسلام علیکم میں ہوں علی عباس لہری اے وائس آف پاکستانی چینل سے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں تو آج کا جو ہمارا ایک جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے ویڈیل چل رہے ہیں جو پی ٹی ای کا لانگ مارچ تھا اس پہ عمران خان کے جو کنٹینر ہے اس پہ فائرنگ آج معاملہ ہوا اور اس میں جو ہے ان کو جو فائر تھا وہ ہیٹ ہوا دو تین جگہ پہ اس کے علاوہ ابھی تک ان کی جو تھوڑا عرصے تک پہلے سرجری زویرہ ہوتی رہی ان کو یہاں پہ شہد خان میں کنورٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو ایک جو کارکون ہیں ان کے شہید ہونے کی بھی اطلاع مل رہی ہیں اس کے علاوہ کافی تین چار پانچ اور جو لوگ تھے وہ بھی زخمی ہوئے اور ان کے زخمی ہونے ان کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں تو ہم اس چیز کو دیکھیں فرسٹ آف وال تو ہم اس چیز کو بہت زیادہ کنڈیمٹ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ بہت ہی ایک بہیمانہ ایک جو ہے یہ ایک سازش اور ملک کو بدنام کرنے کے لیے اور آپس میں انتشار پھلانے کے لیے اور اس کے جو انتشار پھلانے والے لوگ ہیں یا جو اس طرح کے پولٹیکس پہ یقین کرتے ہیں یا کوئی بیرونی آپ اس کو عوامل بھی کہہ سکتے ہیں ابھی تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا تو اس کا بہت ہی زیادہ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں in a negative sense تو سب سے پہلے تو ہم اس کی بہت پر زور منظمت کرتے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو بیانات پی ٹی اے کے جتنے تھے پولٹیشنز تھے اور ان کی لیڈرشپ تھے ان کی طرف سے آئے گئے ہم بسیکلی میرا ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان گتو اللہ کا الحمدللہ اللہ کے کرم سے ان کی چلے جان بچ گئی کوئی اتنا نقصان نہیں ہوا ہے سچ کہ جو ہم اس چیز کا افسوس کرتے ہیں کہ ایک ہمارا عوامی لیڈر جو بائیس کروڑ عوام اور آور سیز بھی ہیں جو لوگ سب پیار کرتے ہیں ایک پیٹی ہے اسے جیسے کہ ان کی پہلے کوریج ہوتی تھی کوئی ان کا دھرنا ہوتا تھا کوئی پروٹیٹس ہوتا تھا تو ہم آلرڈی ان کو کور بھی کرتے رہے ہیں اور اسی طرح جو سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کی بھی انٹریو ویوز اور لمحہ ولمحہ آپ لوگ تک پہنچاتے رہے ہیں لیکن اس چیز کے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ساری معاملات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پولیٹیشنز ہیں ان کے میں نام منشن نہیں کرنا چاہتا آپ نے خیر دیکھا ہوگا کہ وہ ایسے آکے بیان وغیرہ دیتے ہیں کہ جی بدلہ لیا جائے جلاو گراو والا اور ہم مطبعین سے انڈ بجا دیں گے اس کی آفٹر فیکٹ دیکھیں کیا ہوا کہ پشاور میں دیکھ لیں آپ فیصلہ باد میں دیکھ لیں ملتان میں دیکھ لیں یہ ابھی آپ لاہور میں لیبرٹی میں دیکھ رہے ہیں کہ جلاو گراو مار دھار توڑ پھوڑ اور یہ چیزیں سٹارٹ ہو گئی اور انٹرنیشنل میڈیا جیسے کہ آج کور کرتا رہا عمران خان کے جو جلسہ تھا اس کو کور کرتا رہا اور کنٹینر کی فٹیج ویرہا اور لمحہ بلمحہ وہ دیکھتے رہے اور جتنے بھی ہمارے پوری دنیا اس میں دیکھا جاتا ہے کیونکہ یہ ہارٹ ایشو تھا تو اس کو دیکھ رہے ہیں تو بڑا ہی نیگٹیو ایک ان کے پاس امپیکٹ جاتا ہے کہ آپ اس کے جو آفٹر فیکٹس ہیں یہ دیکھیں کہ ملکی جو ایک معیشت ہے اس پر کتنا فرق پڑتا ہے کہ آپ نے ایک ہمارے ایک رسپیکٹفل جو ادارے ہیں ہمارے اور اس کے علاوہ جو ہمارے انفورمنٹس اور اس کے علاوہ جو ہماری ایجنسیز ویرہ ہیں جو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پہ جلاو گھراو اور اس طرح کی سیاست شروع ہو جاتی ہے اور یہ کہ آپس میں اختلافات بڑھ جاتے ہیں آپس میں ایک جس طرح کے ٹاک شوز ویرہ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایک گالم گلوچ کی ساتھ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے پلس یہ کہ آپ دیکھیں کہ جی ایچ کیو پشاور جو ایک بڑا ہی ایک جو ایم پوائنٹ ہے جیسے کہ پی ٹی ای کی جو لیڈر شیپ ہے یہ پی ٹی ای کے جو کارکون ہے وہ کہتے ہیں کہ مران ہاں ہماری ریڈ لائن ہے تو ایسے یہ ملک پاکستان بھی جو ہے اور یہ اس کے جو ادارے بھی ہیں اور اس کی جو جتنے بھی ورکرز بھی ہیں جو ایسے کہ جو اپنی کسی بھی فیلڈ میں اپنا کام کر رہے ہیں وہ سب بھی ہماری ریڈ لائن ہے تو یہ کہ آپ کا جو ایک پروٹیسٹ ہے بجائے اس کے کہ آپ نے کہیں پہ بھی پورے پاکستان میں یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں پہ پشاور میں کراچی میں فیصلہ باد میں ملتان میں لاہور میں کوئی شکرانے کے نوافل کسی نے ادا کیوں کہ امران خان کی جو ہے وہ جان بچ گئی ہے اور کوئی انسا جانی نقصان نہیں ہوا اس کے باوجود آپ دوسری طرف یہ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ ویجلڈ چل رہے ہیں کہ ہر جگہ پہ کوئی ہماری جو پولیس ہے ہماری جو افواج ہیں ہماری جو ہسپٹل ہیں یا ہمارے جو پبلک پروپرٹیز ہیں جو کہ آپ کے ہمارے ٹیکسز کے پیسہ سے ایک چیز بنتی ہے اس کا کتنا کتنا بجٹ ہوتا ہے کتنا اس کا سارا ایکویپمنٹس ہوتا ہے ان کو بھی آپ جھلاو گھراو نقصان پچھا رہے ہیں تو یہ یہ کہاں پہ یہ بات جائے گی اور ملک کی جو معیشت ہے آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ نیوز چل رہی ہے کہ لوگ ڈاؤن کی طرف بھی یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جو ملک کے حالات چل رہے ہیں تو آپ کو یہ یاد ہوگا بلکہ آپ لوگ well aware ہیں اس چیز سے کہ ابھی جو کرونا گزرا کرونا کی سیکنڈ ہمارے پہ دوبارہ ایک لیئر تھی وہ افیکٹس تھے وہ سٹارٹ ہوئے پھر ڈینگی کا بھی کہ ہم کتنی مشکلوں سے پوری دنیا کتنا پوری دنیا نے سفر کیا کتنے ممالک نے ٹھیک ہے اس کے بعد پاکستان ایک واحد ایسا ملک تھا جو کہ لوگ بھی حیران تھے کہ اللہ کی مدد سے اور ایک مسلمان ہوتے ہیں کہ ناتے ہم اپنی will power سے ہم اس چیز سے آستہ آستہ نکلے لیکن اس کے افیکٹس کیا پڑے تھے آپ کی خوراک آپ کا پیٹرول آپ کے سٹاک آپ کے ملک کی معیشت آپ کے جتنے بھی الیکٹرک سٹیٹی بھی لگا لیں آپ اس کے علاوہ ڈالر کہاں تک چلا گیا ہر چیز آپ کی کہاں سے کہاں چلی گئے لیکن ہم نے survive کیا اور اب اگر دوبارہ lockdown کی طرف آپ جائیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر lockdown آپ لگائیں گے آپ کی وہی دوبارہ صورتیال ہو جائے گی آپ کی جو goods ہیں وہ آپ کا transport system سارا hack ہو جائے گا آپ وہ مختلف cities میں اپنی food items نہیں جائیں گی تو جو سٹاک کرنے والے زخیرہ اندوز ان کو پھر موقع مل جائے گا جو چیز وہ سو کی ہے وہ دوگنی آپ کو دو سو روپے کی ملے گی پیٹرول کہاں پہ چلا جائے گا اسی طرح باقی items ہیں وہ ساری ہر چیز ہر چیز پہ اس کا effect پڑتا ہے اور دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو foreigners ہیں وغیرہ اور جو investors ہیں اور جو ملک میں invest کرتے ہیں اور جو اب سی پیک کو بھی آپ دیکھ لیں دوسری چیزوں کو بھی دیکھ لیں ملک میں ایک investors آ رہے تھے دوبارہ سے ایک سازگار ماحول ایک اچھی ہوا ایک دوبارہ میں پور سکون ہر چیز نظر آ رہی تھی وہ دوبارہ سے پھر سے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے گی جیسا ایک گھر ہے اگر ایک گھر میں آپ کا اتفاق نہیں ہے کوئی family members ہیں تو اس گھر کی جو ایک peaceful ہے وہ disturb ہو جاتی ہے ایک ماحول جو disturb ہو جاتا ہے تو یہ پاکستان یہ ملک یہ بھی ہمارا گھر ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جلاو گھراؤ مار دھاڑ یہ جو سیاست ہے یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی ہمارے ملک کو سوٹ نہیں کرتی میرا آپ سے اختلاف ہو سکتا ہے آپ کا میرے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن اس کو اچھے طریقے سے بیٹھ کے ایک اچھے سوٹیبل اچھی ڈیبیٹ سے کہ آپ میری بات سمجھیں میں آپ کی بات سمجھوں نہیں سمجھ رہے آپ میری بات میں آپ کی نہیں سمجھ رہا ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جس مرضی جو پارٹی ہے جیسے جنرل الیکشن آگے آنے والے ہیں ٹو تھرڈ میجورٹی سے یہ آئیں وہ آئیں تھرڈ پرسن آئے جو بھی آئے لیکن اگر آپ اس طریقے سے اس سیاست کو ہوا دیں گے تو یہ ہمارے ملک کے لئے نقصان دیا ہے اور اس میں کئی ایسے شر پسند ناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ بلیم کرتے ہیں اس پارٹی کا تھا یہ اس پارٹی نے کیا یہ اس ایجنسی نے کیا لیکن وہ اصل میں بیرونی ہاتھ یا بیرونی کی وقت ہوتی ہے وہ کام کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے کیونکہ حجوم کی کوئی شکل نہیں ہوتی حجوم کا کوئی راستہ نہیں ہوتا لہذا میں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے پاکستان کو ملک کو اپنے رپریزنٹ کریں کہ جتنے بھی یہ ممالک ہیں اور یہ جو ہمارے سارے مسلمان بھائی ہیں آپس میں ہم کوئی ایسی بات نہیں ہے ایک دوسرے کے لیے اچھا ہم تاثر رکھیں ملک میں ایسی انارکی والی فضاء نہ ہو جیسے رانہ سلام اللہ کہ آپ گھر پہ دیکھیں حملہ ہو رہا ہے جی ایچ کیو پہ حملہ ہو رہا ہے پبلک پروپٹی پہ ہو رہا ہے ہم ہم نے یہ ایک جو ہے ہم نے مائنڈ شیٹ نہیں بنانا کہ جب وہ گورنمنٹ میں تھے انہوں نے یہ کیا تھا وہ تھے انہوں نے یہ کیا تھا وہ تھے انہوں نے یہ کیا تھا نہیں اگر ہمارا ہم اپنے لیڈر کو اچھا سمجھتے ہیں کہ ان کا ایک نیٹ اینڈ کلین وہ سیاست کر رہے ہیں پور امن کر رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کی مثال دیتے ہیں تو ہم پھر اسی طرف اس چیز کو لے کے چلیں کہ پور امن طریقے سے اچھے طریقے سے اس طریقے سے نہیں کہ جو دوسروں نے کیا عدالت ہے ہماری ہماری جسٹس ہے سارا ٹھیک ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ بھی انہی کی ہے پی ٹی آئی کی ہے ایک جس نے یہ کام کیا مجرم وہ آپ کے کٹہرے میں ہے لہٰذا ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم نے ایک ایسا ایمپیکٹ نہیں دینا ہم نے کوئی نیگٹیو پولٹیکس کی طرف نہیں جانا کہ اس پولٹیشنز نے اس لیڈرشپ نے ایسا کیا تھا دوسری پارٹی نے ایسا کیا تھا اس نے ایسا کیا تھا تو ہم نے ایسے کرنا ہے اس پارٹی نے ایسا کیا تھا تو ہم نے ایسے کرنا نہیں کیونکہ ہمیں چاہیے ہماری جتنے بھی لیڈرشپ ہیں جو اب جتنے سینئر پولٹیشنز بھی ہیں اپنے ورکرز کو اپنے جو یوتھ ہے اس کو ایسا پیغام دیں کہ ایک اچھے طریقے سے امن و امان سے وہ ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے وہ کوئی ایسا میسیج نہ دیں کوئی ایسی ان کی ایکٹیویٹیز سے کوئی ایک بیڈ امپیکٹ نہ پہنچے جو ہمارے ملک کو نقصان پچھائے لہٰذا ہمیں اول تو شکر ادا کرنا چاہیے فرسٹ آف آل کے ہمارے جو پولٹیشنز ہیں اور جو ہمارے سینئر کے عادت بھی تھی اور جن سے لوگ بھی بہت پیار کرتے ہیں کہ وہ سیف رہے اور دوسرے بھی جو پولٹکس ہیں اس طریقے سے نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کے پاس اب ایک جو فیکٹ فائنڈر ہے وہ آپ کے پاس ہے ایک جو جس نے یہ کریمل ایکٹیویٹی کی وہ آپ کے پاس ہے وہ پکڑ لیا گیا ہے تو لہٰذا اس سے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے کہ معاملی کی تیہ تک پہنچنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون لوگ تھے یہ کیا اس کی وجہ تھی اور کیا صورتی آل تھی تو لہٰذا یہ کہ کوئی ایسا ہمیں میسج نہیں دینا چاہیے اس طریقے سے کہ ہمارے ملک کو اس کا نقصان پہنچے یا لوگ ڈاؤن کی طرح ہم چلے جائیں یا ہماری ملک کی معیشت خراب ہو یا آپس میں ہماری جو اتنا یہ جلاو گھراو کا ماحول جو بن چکا ہے لہٰذا ہمارا یہ کہنے کا مقصد ہے اپنے ویورز کو بھی آپ لوگ ماشاءاللہ سمجھ دار ہیں اپنے چینل سے کہ ہمیں ہر طریقے سے فرسٹ اف آل جس طرح ہم اپنے ملک کو ایک امپورٹنٹ ہمیں سمجھنا چاہیے اور یہ پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے لہذا نیکس کسی ٹوپک سے اپنے موسٹر علیب آسو لیرے کے اجازت دیجئے اللہ حافظ